مدریالے جانے کو گھر سے چلتا ہے پینے والا کس پتھ سے جاؤں اسمنجس میں ہے بھولا بھالا الگ الگ پتھ بتلاتے سب پر میں یہ بتلاتا ہوں راہ پکڑتو ایک چلا چل پا جائے گا مدوشالہ دس سال ہو گئے مجھے مدوشالہ پہ کام کرتے ہوئے مدوشالہ سے پہلے جب میں نے پڑھی نہیں تھی ہریون شرائے بچن جی کی مدوشالہ تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی پینے والے سے ہی ریلیٹیڈ کوئی سنبندی کچھ ہوگا لیکن جب میں نے مدوشالہ پڑھی تو وہ ایک برہمانڈ ایک روپ ہے کہ آپ جتنا اس کے اندر گھستے جائیں گے آپ کو مطلب کی ان تو ہوگا ہی نہیں تو میں نے مدوشالہ جب پڑھی تو میں نے فائی ہنڈر فیفٹی پینٹنگز بنائی اور اس میں مجھے بھارہ سرکار کی طرف سے ایچ آڈی سکولرشپ بھی ملا اور لالیت کلا گرانڈ سکولرشپ ملا اور میں نے یہ سوچ کر بنایا تھا کہ جب میں پینٹنگ اس سے پہلے جب میں شروعات کر رہی تھی بہت سارے شائروں پہ میں کام کر رہی تھی لیکن مجھے کوئی راہ نہیں مل رہی تھی کہ میں پرٹیکولر ایک سبجیکٹ کو لے کر کام کرنا چاہتی تھی تو مجھے ایک راہ ملی تو بچن جی کی جب مدوشالہ میں نے پڑھی تھی تو ان میں ایک بہت اچھی سے ایک ربائی ہے کہ مدریالے جانے کو گھر سے چلتا ہے پینے والا تو میرے لیے پینٹنگ ہی مدوشالہ ہے اور اس کو لے کے میں بہت آگے جانا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہریون شاہ بچن جی کی ایک گیلری الہباد میں بنے ان کے نام سے اور جو بھی سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کلکار ہیں وہ یہاں پہ آکے ایکزیبوشن بھی نے اپنا آشیروہ دیا اور انہوں نے میرا کیڈلوگ ایکسیپٹ کیا اور مجھے ہمیشہ ملتے رہتے ہیں اپنا آشیروہ دیتے ہیں میں نے فرسٹ پینٹنگ بنائی تھی مدوشالہ کی وہ پینٹنگ جو ہے بچن صاحب نے لیا اور میری تمنہ تھی کہ وہ پینٹنگ ان کے گھر میں لگے تو انہوں کو وہ پینٹنگ بہت اچھی لگی تھی اور میں نے ان کو گفٹ میں دیا تھا اور انہوں نے بہت کچھ مجھے آشیروہ کے طور پر دیا میں لوگوں کی یہی میسیج دینا چاہتی ہوں آپ جو بھی کام کرتے ہیں کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں ہو کسی بھی وشائے پہ آپ کام کر رہے ہو اگر حتاش نہ ہو کیونکہ آپ کا جو لکش ہے اس کو آپ ایک دم رہ پکڑ تو ایک چلا چلا پا جائے گا مدوشالہ اگر آپ اس کو پکڑے رہیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن آپ اگر آگے بڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا پونم کشور جی نے مدوشالہ کی جو ساہیت ہے مدوشالہ کی جو کعب ہے ہرون سرائے بچن جی نے جو لکھا تھا اس کو انہوں نے انبھوتی کیا اور اس کو رنگوں کے مادھم سے پرستط کیا ہے ساہیت کو سمجھنا اور اس کو پرکھنا اور اس کے بعد رنگوں کے مادھم سے پرستط کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فن ہے